بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چھناٹیو میں خوش شامدید لانگ مارچ سے پہلے رانہ سناولا کی گرفتاری اور ملکی حالات پر جنرل باجوا کی کیا سٹیٹمنٹ ہے اور لانگ مارچ کا اعلان کس نے اور کب کرنا ہے کیا کھیل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور انتخابات کی ڈیٹ کب دی جائے گی یہ ساری تفصیلات جانتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب آپ دیکھیں کہ ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیاست اپنے آخری مراحل میں داخل ہونے والی ہے آئندہ چند دنوں میں اکتوبر بہت اہم ہونے والا ہے اور عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے لانگ مارچ کے لیے آنے والے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں ابھی تک جو خبریں تھیں کہ لانگ مارچ کا اعلان 12 ربیو الاول کے بعد کیا جائے گا اور یہ مارچ کا اعلان کبھی بھی کیا جا سکتا ہے دس اکتوبر ممکنہ طور پر آخری ڈیٹ ہوگی اور ابھی تک یہ بات شاید والی بھی ہے اور یہ چیز بھی آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ دیکھیں تو شاہ محمود کریشی پی ٹی ای جماعت کے وائس سیئرمین پشاور میں ایک اہم اعلان بھی کیا اور کہتے ہیں کہ الیکشن کے ڈر سے اور لانگ مارچ سے تو یہ وفاق والے پوری طرح بخلائے ہوئے ہیں اور ابھی سے آپ دیکھیں تو وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے الیکشن کمیشن کو الیکشن ملتوی کرنے کا کہہ دیا ہے اور وہ درخواست جو بھیجی گئی ہے الیکشن کمیشن کو اس میں موقف یہ اپنایا گیا کہ ایک جماعت پی ٹی ای وفاق پر چڑھائی کرنا چاہتی ہے اور ایف سی کے اہلکار رینجز کے اہلکار اور آرمی کے لوگ ادھر طلب کیے گئے ہیں اور ملک میں حالات کافی خراب بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا الیکشن ملتوی کریں اور وہ بھی الیکشن ملتوی آئندہ آنے والے نوے دنوں تک مطلب کے پورے تین ماہ تک آپ دیکھیں تو پہلے بھی یہی الیکشن ستمبر میں ہونے تھے اور بعد میں انہیں ڈیلے کیا گیا اور اب یہ دوبارہ اکتوبر میں ہونے والے تھے اور یہاں پر ان کا الیکشن ڈیلے کرنے کا مقصد پیچھے چھپی ہوئی ان کی ہار ہے اور آپ دیکھیں تو دوبارہ سے الیکشن کمیشن کو درخواست بھیجی گئی ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ حکومت کو حوصلہ کرنا چاہیے اور ابھی تو کھیل شروع ہونا ہے اور سب سے اہم بات شاہ محمود قریشی نے لانگ مارچ کی کی کہ لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے ابھی تک لانگ مارچ کی تاریخ کا پتا نہیں صرف یہ تاریخ امران خان کو پتا ہے اور حتمی فیصلہ بھی امران خان نے کرنا ہے لیکن لانگ مارچ کا اعلان کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور انتخابات سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ہار جائیں گے اگر الیکشن کمیشن ان کی درخواست پر عمل کرتا ہے اور دوبارہ سے یہ چیز واضح ہوگی کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کا ساتھ دیتا ہے اس سے پہلے بھی لانگ مارچ فضل الرحمان نے بھی کیا بلاول بھٹو نے بھی کیا اور یہاں پر شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نہیں روکا اور لانگ مارچ کے حوالے سے شیخ رشید نے بھی ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کی وہ لکھتے ہیں کہ دس اکتوبر لانگ مارچ کی ڈیٹ لازمی دے دیں گے یہ جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں وفاق والے آڈیوز لیگ کر دو کبھی سائفر کبھی امران خان کے اوپر مختلف قسم کی دفعات اور ایف آئی آرز یہ چیزیں غریب عوام کا مسئلہ نہیں عوام کا مسئلہ صرف مہنگائی ہے اسے یہ کم کرتے نہیں اور جب سے ان کی حکومت آئی ہے صرف ایک بندے کو نیچہ دکھانے کے لیے نہ اہل کرنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور آپ دیکھیں تو دس اکتوبر لانگ مارچ ڈیٹ یہ تیہ ہو چکی ہے کہ دس اکتوبر کو لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دی جائے گی اور مزید کے لانگ مارچ میں سیاست کا ٹکراؤ کسی بھی طرف جا سکتا ہے یہ سب کچھ بھی حکومت پر ڈپینڈ کرے گا کہ لانگ مارچ کو یہ کن حالات کی طرف لے کر جاتے ہیں سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہوگا اور حالات کافی زیادہ سنگین بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو رانہ سناولہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری نوٹس جاری کیا گیا اور پنجاب پولیس گئی بھی تھی رانہ سناولہ کو گرفتار کرنے اور تھانا کوئسار پولیس گئی وہاں سے مدد بھی مانگی گئی لیکن ذرائع کے مطابق رانہ سناولہ کی رہائشگاہ ان کی حدود میں نہیں آتی لہٰذا وہ رانہ سناولہ کو گرفتار کرنے میں ان کی مدد نہیں کر سکتے پنجاب پولیس کو یہ کہا گیا اور اب دوسرے تھانے سے رجوع کر کے رانہ سناولہ کو گرفتار کیا جائے گا اور وارنٹ گرفتاری عدالت نے جاری کیے کہ وفاقی وزیر داخلہ کہ رانہ سناولہ کو گرفتار کیا جائے آپ دیکھیں تو بہت سیریس گرفتاری ہے کیونکہ ذرائع کے مطابق سپیشل مجسٹریٹ سیول جاج نے یہ وارنٹ جاری کیے راولپنڈی سے اور یہ بھی کہا کہ رانہ سناولہ کو لازمی طور پر گرفتار کیا جائے اور آپ دیکھیں تو جنرل باجوا نے بہت سخت اور ایک اہم سٹیٹمنٹ دی یہ سٹیٹمنٹ باجوا نے ملٹری اکیڈمی کا کول کے 146 لانگ کورس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دی جنرل باجوا نے کہا کہ پاک فوج کسی اور ملک کو گروپ یا جتھے کو اس ملک کو گیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دے گی اور کسی بھی فیک نیوز اور کسی بھی پراپگنڈے پر توجہ نہیں اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے ہمیں ملکار ملک کو مستحکم کرنا ہے باجوا نے یہ بھی کہا کہ 42 سال پہلے میں نے بھی اسی ادارے سے تربیت حاصل کی محنت اور لگن کے بغیر کوئی بھی حدف حاصل نہیں کیا جا سکتا اور وہاں پر نوجوانوں کو یہ بھی کہا کہ آپ کو بھی باعتماد طریقے سے ذمہ داری نبھانی ہوگی پاک فوج نے ہمیشہ دہشت گردی سے ملک کو نجات دلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی اور آئندہ بھی دیتی رہے گی اور باجوا نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس ادارے کو آرمی کو کسی بھی سیاسی چیز کا حصہ نہیں بننے دینا بلکہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اس سے پہلے بھی ایک بیان آ چکا ہے کہ فوج سیاست سے اب بالکل دور ہو چکی ہے یہ بیان باجوا کی طرف سے جب وہ واشنگٹن میں ملاقات کرنے گئے تھے تو اس وقت دیا گیا اور اب باجوا کہتے ہیں کہ جمہوری اداروں اور آئین کا احترام کرنا فوج کے اوپر لازم ہے لیکن ابھی ہمیں کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے زیادہ ترجیب ملک کی سالمیت اور معیشت ان چیزوں کو بہتر بنانا اس چیز کو ملک کو مستحکم کرنا بہت اہم اور ابھی تک لازم ہے آپ دیکھیں تو وفاق کا منصوبہ تھا کہ فوج کو بھی لانگ مارچ روکنے کے لیے استعمال کیا جائے اور ان کا درونی طور پر منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح فوج اور عوام کو آپس میں لڑوایا جائے اور اس سے پہلے بھی جو امران خان نے لانگ مارچ کیا اس میں بھی یہ طریقہ استعمال کیا جانے لگا تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے امران خان کو خبردار کیا اور اس وقت وہ لانگ مارچ واپس لایا گیا لیکن امران خان کہتے ہیں کہ فوج ملک کے لیے امران خان سے بھی زیادہ اہم ہے فوج کے خلاف ہم نہیں جا سکتے اب باجوا کے اس بیان سے اور بھی کلیر موقف سامنے آ چکا ہے کہ فوج اس لانگ مارچ میں مداخلت نہیں کرے گی اور امران خان کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو اس کی ڈیڑھ دی جائے گی یہ ہمارا ایک سیاسی فیصلہ ہے اور میں کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں جاؤں گا اور ان ساری چیزوں سے یہ چیز کلیر ہو گئی ہے کہ فوج اس لانگ مارچ کو روکنے میں وفاق کا ساتھ نہیں دے گی اور ایک بہت اہم چیز کے شیخ رشید نے ایک انکشاف کیا شیخ رشید کہتے ہیں کہ بہت جلد آئندہ آنے والے دنوں میں باجوا اور امران خان کی ملاقات متوقع ہے اور یہ ملاقات جو پچھلی ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات بھی بہت مصبت ثابت ہوئی اور یہ والی جو ملاقات ہوگی اس میں بھی بہت اہم چیزوں کے اوپر بات چیت ہوگی اور شیخ رشید نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ جو کھیل ہے جو وفاق نے شروع کیا ان کی حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے اور یہ کھیل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور انتخابات کی ڈیٹ بھی بہت جلد دی جائے گی اور ابھی تک جو ذرائع اور شیخ رشید کے مطابق پندرہ اکتوبر کو شاید انتخابات کی ڈیٹ کوئی دے دی جائے اور آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں تو اندرونی طور پر پی ڈی ایم اس امپورٹڈ حکومت کو یہی خدشہ ہے کہ ان کے حکومت جانے والی ہے اور انہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ یہ کونسا قدم اٹھائیں گے اور اس سے انہیں فائدہ ہوگا اور کونسا اقدام اٹھائیں گے تو اس سے انہیں نقصان ہوگا اور ابھی تک جو ان کے آڈیوز والی سکینڈل تھے وہ سارے بیکار ہو چکے ہیں کیونکہ امران خان نے جو جلسے میں آڈیوز چلوائیں اور بعد میں ٹویٹر کے اوپر بھی کچھ آڈیوز ٹویٹ کی گئیں اور اس سے یہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں کہ آڈیوز کس طرح ایڈٹ کی جاتی رہیں اور اس کے پیچھے اس وفاقی حکومت امپورٹڈ حکومت کا منصوبہ کیا تھا اور ہیکر کا نام استعمال کر کے امران خان کی جو مقبولیت تھی عوام جو امران خان کے ساتھ تھی عوام کو امران خان کے ساتھ توڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی رہیں لیکن عوام بخوبی جان چکی ہے کہ یہ سارا منصوبہ اس کے پیچھے امپورٹڈ حکومت تھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ